دے دیں کہ بی اینٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے سردار اختر مینگل کی رہائشگاہ کے باہر سے چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے دو حملہ آوروں کے قبضے سے ہینگرنیٹ اور اسلحہ بھی برامد ہوا ہے حملہ آور اسلحہ اور ہینگرنیٹ کے حملہ رہائشگاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے سیکیورٹی حکام جائے وقوع پر پہنچ گئے اور مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے سردار اختر مینگل کی ذاتی سیکیورٹی گارڈ نے دوران تلاشی مشکوک افراد سے اسلحہ اور ہینگرنیٹ برامد کیے ہیں حملہ آوروں نے دوران تلاشی اور گرفتاری کے دوران مزائمت بھی کی ہے وی این پی مینگل کے ترجمان آغا حسن نے مابلے کی تصدیق بھی کر دی ہے اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندرے عبدالسطار کاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسطار کاکر آگاہ کیجئے گا دو مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے مزید کیا بتایا جا رہے ہیں جی بالکل سردار اختر مینگل آج کل وہاں پر خوزدار میں جو ہے زنی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس بنیاد پر وہ اپنے علاقے کے امین موجود تھے وہاں دورہ کر رہے تھے آج ان کے گھر پر جو ہے دو مسئلہ افراد جن کے پاس دستی بم وغیرہ اور اسلحہ وغیرہ تھا وہ انہوں نے داخل انہیں کی کوشش کی ہے تو اس طرح وہ جو وہاں پر ان کے ذاتی جو پیویٹ باڈگارڈ ہیں انہوں نے ان کو روکا ہے اور تلاشی لے کر ان کی یہ چیزیں برامت ہوئی ہیں جس کے بعد مقامی انتظامیاں کو سیکیورٹی آداروں کو اس سے مطلع کیا گیا اور ابھی وہاں سیکیورٹی آدارے اور مقامی انتظامیاں کے اہرکاراں جو ہے وہ سب کون چکے ہیں اور ان بندوں کو جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے دو ساتھی اور بیٹے ان کی بھی تلاش کی جا رہی ہے ان سب کو حراست پہ لے کر ابھی وہاں وٹ سے خودداد ان کو منتقل کیا جا رہا ہے اور ان سے مزید اس حوالے سے تبقیش کی جائیں گی بی این پی کے جو ذرائع ہیں آغازن اور دگر نے اس کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے تو اس حوالے سے کافی وہاں لوگوں میں تشویش وغیرہ اس سے پائی جاتی ہے عبدالصدار کاکر یہ بتائیے گا کہ چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور دیگر وہاں پر مزید بھی موجود تھے جن کی تلاش جا رہی ہے آپ یہ بتا رہیں مزید تحقیقاتی دارے کیا بتا رہیں اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہے اس گرفتاریوں کے بعد ان کا اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو وہاں سے خوددار لائے جائے گا اور ان سے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو ان کے سہولتکار وہ کون تھے اور وہ یہ وہاں پر کس طرح پہنچے ہیں ان کے ارادے کیا تھے اور یہ کس علاقے سے آئے ہیں ان کا تعلق کس علاقے سے کون سے گروپ سے ان کا تعلق ہے یہ تمام باتیں ان کے بقول ان سے پوچھی جائیں گی اور ابھی ان کو شپ کیا جا رہا ہے جیسے ان کو شپ کیا جائے گا تو پھر ان تمام باتوں کی تفصیل معلوم آپ نے ستار کاکر جو بھی بے شفت ہوگی سلسلے میں آپ سے جانتے رہیں گے خلوق آپ کا بہت